بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال میں پاکستان ہے کہ دیکھیں اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بارہ روپے کا اس وقت مل رہے ہیں بجلی کے جو بیل ہیں وہ اس وقت تقریباً سات روپے مزید ہر یونٹ پہ آپ کو اضافہ دو یا تین دن میں نظر آ جائے گا لوگ اس وقت اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ گھروں میں پارک کر رہے ہیں نکال نہیں رہے باہر موٹر سائیکل پر آ کے شفٹ ہو گئے ہیں اور جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے وہ سائیکل پر آ چکے ہیں اور جو بچارے سائیکل والے ہیں وہ پیدل اور جو پیدل ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ ہمارا یہ وقت ہی گزار دی آپ یقین کریں پچھلے دنوں میں کچھ ایسے صفید پوش لوگوں کو قرض مانگتے وہ سنا کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ لوگ جب مانگنے کی بجائے پھر چھننا شروع کر دیں گے اور یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی لڑائی چل رہی ہے کہ جی ایف ای ٹی ایف میں نکالنے کا کریڈٹ کس کو ملے حالانکہ بھی نکلے نہیں ہیں ویسے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لسٹ میں ڈالنے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں سب اس میں سے نکلنے کا جی ہم نے نکالا ہے کس نے نکالا ہے سب کو پتا ہے کس نے نکالا ہے پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے کہ جہاں سیاسی معاملات کا کریڈٹ بھی جنرل باجوہ جیسے لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن معاملات کو خراب کرنے کا کریڈٹ وہ نہیں لینا چاہتے ہیں ہندوستان کا برہموس مزائل کہاں گرہ تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے جا کر عمران خان کی حکومت کیسے گرا دی اس پر بات نہیں کریں گے منی لانڈرنگ سے متعلق قوانین پر عمل درامت کروانا تھا انہوں نے منی لانڈرنگ کے ملزم کو کوم پر مسلط کر دیا اور ہر چیز کا کریڈٹ بیٹھے بٹھائے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہم نے دے 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 آپ یقین کریں پاکستان کی ترقی کا ہم نے کریڈٹ زبردستی دے دے تاکہ ان کا مرال بلند رہے کیونکہ کام بڑا کرتے ہیں اس پر کوئی شک نہیں ان کے جوان لیکن انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے ایک ایسا معاملہ ڈال دیا اتنا نقصان دیکھیں جنرل زیاء الحق یعیہ خان اور پرویز مشرف ان لوگوں نے مل کر اتنا نقصان نہیں کیا جو ان تینوں نے کیا اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کم نہیں ہوئی آپ یاد رکھیں جو انہوں نے کیا اس سے ان کی عزت اور محبت دونوں ختم ہو گیا دوزہ اٹھانہ سے پہلے ان کے مقابل کون تھے کچھ چور تھا کچھ ڈاکو تھا کسی کے برزہ مات تھے کو منی لانڈر کو کرپشن لیکن جو ان کے سم نے آیا دوزہ اٹھانہ کے بعد وہ مختلف تھا عمران خان نے گلزار احمد چپڑا سی راجہ مزمل اور دو تین نام اور لیے جو شہباز شریف سمیت ان کے اہل خانہ کے ایف آئی اے کیسے سے مطلوق تھے سب کے سب کو دل کا دورہ پڑا سب کے سب اللہ کے پاس چلے کوئی تفتیش کوئی ان کو آری کچھ نہیں شہری مزاری نے کل بہت بڑی تقریر کی اور اس نے یہی کہا کہ اپتاباد والا جو واقعہ ہے وہ آپ کو چار گھنٹے تک پتا نہیں چلا لیکن سازش اور مداخلت کا پھر آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے اس لئے آپ سے تو گلا کرنا بنتے ہی نہیں اب آپ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کا تو بہتر یہ ہے کہ پارٹی بن کر سیاسی پارٹی بن کر میدان میں آجیں اور کہیں کہ ہمارا سیاست سے کیا لینے دینے یہ کہنا چھوڑ دیں فیٹ ایف کا جو معاملہ ہے دیکھیں یہ خالصتاً قانونی اور قانون سازی کا معاملہ تھا اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ انہوں نے ان تمام صحافیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو ان کے لئے آپ کو پتا ہے ٹویٹس آج کل کر رہے ہیں یہ وہی صحافی تو ساری زندگی ان کے مخالف رہے ہیں بلکہ اسی طرح سے یہ جماعتیں ان کے ساتھ جو آج ہیں ان کے بیانات آپ دیکھیں کہ وہ مخالف تھے لیکن در حقیقت انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھل کر آگئے مثلاً مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جرنیل فساد کی جڑے بلاول زرداری سندو دیش مانگتے تھے مولانا فضل امان صاحب کہتے تھے پاکستان کی فوج امریکہ کی کٹ پتلی ہے محمود اچکزئی خیبر پختون خواہ کو افغانستان کا حصہ مانتا تھا محسن داور امریکہ سے درخواست کرتا تھا کہ آؤ اس فوج کو سبق سکھاؤ اور وہ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں اور ان سب لوگوں کو انہوں نے ایک پیج پر کر کے اپنے ساتھ میں لائے تو یہ کیسے بدلہ ہوا ہے لوگ پریشان ہیں سمجھ نہیں آتی کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے کہ میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو ہم ملک کر دیں گے بلک کیسے وہ ٹوٹر پر بلک کر رہے ہیں کیوں حالات ہی ہیں کہ دیکھیں میان صاحب کے جو نعرے تھے وہ میان صاحب کے نعرے وجہ نہ وجہ عوام کی سکت کھل کے وجہ رہی ہے اور دوسری طرف یہ جو رد الفساد تھا آپ کو یاد ہوگا ضربالعصر تو اس میں ایک شریعہ نو عرب ڈالر لگا کر چار سو نوے جوان شہید کروا کے دوزار سولہ میں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ تنظیم اور یہ سارے معاملات ختم کر دیں اب ٹھیک ہو گئے پھئی اب آپ کا پھر کس سے معاہدہ ہو رہے ہیں آپ کس محاص پر لڑ رہے ہیں کیونکہ فیلا تو یہ ٹوٹر کے محاص پر لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح عوام کی وہاں پر بج رہی ہیں تکلیف سے اسی طرح یہاں ٹوٹر پر یہ طریقہ انصاف کو دڑا دڑ نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ برگیڈیر چار کرنل دو سو بیدار انہوں نے ٹوٹر پر ٹوٹر پر بلوک کر دی ہیں اب یہ دیکھیں کہ اب ٹوٹر پر بلوک کرنے کے بعد انہوں نے پیش قدمی بھی جاری اب تحریک انصاف کا جو مین اکاؤنٹ ہے اس پر ان کی نظر لگی ہوئی ہے غریدہ فاروقی نے ٹوٹ کی کہ یہ شامل ہے شاید اس کو بھی اڑا دیں اے اور وائک آکاؤنٹ انہوں نے ہیک کروال لیا فرشتوں نے خصوصی ان کی مدد بھی کی دوسری طرح تحریک انصاف کے جو نوجوان لگے ہوئے ہیں ان کے سازو سامان آپ کو پتہ ہیں ان کا کیا سازو سامان ہے 3G, 4G, ڈاٹا پیکج ان کے سوپر کارڈ ان کے پی ٹی سی ایل کے راوٹر زونگ کی ڈیوائس ہیں اور علاقوں سے جو انہوں نے بندے ہیں ان کے انڈروائیڈ فون آئی فون چارجر پاور بینک وہ تمام ایکسیسریز جن سے وہ بیٹھ کے سارا دن ٹوٹر پر اور ان چیزوں پر ان کے بارے میں بات چیز کرتے ہیں اسے مالِ غنیمت سمجھ کر لے جا چکے ہیں ویسے پٹرول بہت مہنگ ہے اس میں ان لوگوں کے لئے خوش قسمتی ہے ورنہ اب تک انہیں شاید وہ گاڑیاں لے جاتی ہیں لیکن اس لیے فیلحال ٹوٹر پر بلوک کیا جا رہا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں دیکھیں جو فیٹ اف کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تمام کی تمام پارٹیاں لگی ہوئے ایک سے ایک بڑھ کر اپنی اپنی ان کے چپو چمار بھی لیکن گری لسٹ سے وائٹ لسٹ کا فائدہ کیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو گری کی بجائے گولڈن لسٹ میں بھی ڈال دیں آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے ملک میں آپ جا کے ڈائریکٹ انویسمنٹ کرتے ہیں بنا کسی ڈر اور خوف کے جہاں پر آپ کی دینی جماعتیں سیاسی جماعتیں آپ کے ٹول آپ کے ایکسیسریز کی طرح استعمال نہ ہو کہ جہاں آپ کی مرضی انہیں چھوڑ دیں آپ آپ اپنی مرضی سے تائیناتیاں کریں ہر تین سال کے بعد جمہوری حکومت کو اٹھا کے گھر بیٹھ دیں جس کو دل میں چاہے اٹھا لیں دو مہینوں میں پورے کا پورا بزنس تباہ کر دیں بجلی گیس انتہائی مہنگی ہو لوڈ شیڈنگ کے بہران اتنا زیادہ ہو کہ آپ کی عوام نہ طالب علم پڑھ سکیں نہ رات کو بزرگ اور مریض سو سکیں ایسے ملک میں کون جگہ انویسمنٹ کرے گا ان حالات میں آپ مجھے بتائیں گری لسٹ سے آپ وائٹ ہوئے وائٹ سے آپ کو گولڈن بلکہ پلیٹنم میں ڈالنے بے شک آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کوئی آپ کے پاس فارن انویسمنٹ کرنے کے لئے کبھی نہیں آئے گا ساری دنیا کو یہ حالات پتہ ہیں یہ میڈیا آپ کو پتہ ہیں یہ جو دن رات اس وقت چیخیں مارتے تھے ایک سو پچاس کے ڈالر پر آج ایک سو پچاس کے پیٹرل پر آج دیکھیں آج کی سب سے بڑی خبر میں آکتا ہوں جو یورپ میں ان نیوٹرل کی بنائی وہ ایک تنظیم تھی جس کا انہوں نے مقابلے میں تحریک انصاف کے مقابلے میں انہوں نے بنانی تھی کہ اگر پنجاب میں توڑیں گے اسے ان کے دو درجن لوگ جو ہے وہ بدقسمتی سے سارے پاکستانی افسو دیکھیں اٹلی برطانیہ سپین فرانس اور جرمنی میں وہاں پہ اپنے معاملات کو پھیل آ رہے تھے اٹلی کے انبیسٹر نے کہا ہے کہ دیکھیں اندری فرائز نے اس نے کہا کہ دو لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں میں سے ڈیڑھ لاکھ یہ جانا بھی چاہتے ہیں اور یہاں آ کے ہیں ان ممالک میں رہ کر یہ بقاعدہ طور پر کام ڈالنا چاہتے ہیں اب ان لوگوں کو بقاعدہ ریجسٹر کیا جا رہے ہیں ایک پاکستانی کو سپین فرانس یونان اٹلی اور یہ وہی تنظیم ہے جسے انہوں نے کھڑا کیا اب آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کیا حالات ہوئیں اب اتنی سخت مشکل میں آپ بتائیں اچھا یہ وہی جسٹس فائز عیسیٰ نے انہیں پیسے پکڑاتے ہوئے اس وقت آپ کو پتا ہے ایک معاملہ لیا تھا نوٹس لیا تھا پھر ظاہر ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا اس طرح انہوں نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے بھی خود یہ مدان میں آئے انہوں نے اب وہ لانچ کرنی ہے بقاعدہ طور پر اگر یہ نون لیگ سے کابو نہ آئی طریقہ انصاف تو لیکن جس طرح وہ کیش دیتے ہوئے اب ان کے وہ لوگ ہیں انہی کے ٹرینڈ کی ہے یہاں پر حکومت سے ون ونڈو آپریشن پر اپنے سارے کا غزار ٹھیک کروائے گا کیونکہ یہ لوگ تو آپ کو پتا ہے ریٹائر ہو کر جو بڑے بڑے جرنیل ہیں یہ چلے جاتے ہیں دنیا کے بعد آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے اشواق کیانی رحیل شریف پرویز مشارہ سے جتنے بھی لوگ ہیں سارے یہ سارے کے سارے ریٹائرمنٹ کے بعد غائب ہوگی کیونکہ حکومت میں آپ کو پتا ہے یہ رہتے ہیں اس کے بعد مشارہ صاحب چلے نو سال حکومت میں رہے ہیں ان کا یاد ہے سب کو باقی آپ کو کسی کا نام بھی نہیں یاد رہا تھا یہ سارے کے سارے کینیڈا کی شہر ایک سو بانوے جرنیل کینیڈا کی شہریت حاصل کر چکے ہیں جب یہ بھی ریٹائر لوگوں نے جو مظاہرہ کیا اس میں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام تھے ان جرنیلوں کے بڑا بڑا ان کا کام تھا رالپنڈی پریس کلاب نہیں بچائرے کھلوا سکے مظاہرہ کرنے جو ہے ان کی پینشن پانچ کی ماندوئی سارے بچائرے چھپ ہو گئے کہ وہ سارے کے سارے باپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ یہ باپ کو ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ جو ابھی موجود ہیں یہ بھی بڑی بڑی پتلونے پینے سگار پکڑے کیرنڈا کے شہر ٹورانٹو میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں وہاں بیٹھے اپنے سامنے بوتل رکھے ہوئے کہ ہندوستان کی ایجنسی کے کسی ریٹائر جرنیل کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے سارے راز کھول رہے ہوں گے کہ کس طرح ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی کس طرح ہم نے کس کو کیا کیا اور پھر اس کے بعد گمنامی میں ختم ہو جائیں گے لیکن جو اس وقت پاکستان کی غریب عوام کا یہ حال کر کے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس اگلے جہانمن کا کیا بنے گا ہر دوسرے تیسرے دن جو خبریں نظر آتی ہیں وہ افسوسناک خبریں اب انہوں نے دوسرا نیا ایک شروع شوشہ چھوڑا جی کہ ہم چناروں کی سرزمین کا معاملہ حل کر کے جائیں گے بھئی چناروں کی سرزمین کا معاملہ حل کرنے کا وقت آپ کو اپنی بالکل نوکری ختم ہونے کے وقت کی اجازہ ہے کیا نوکری بڑھانے کا اراد ہے آپ کا پہلے تو آپ کہہ چکے نہیں لیکن وہ ماضی میں ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکے ہیں آپ کہتے رہتے ہیں لیکن پھر ہوتا کچھ اور ہے لیکن یا تو نوکری بڑھانے کا پلان نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا کیونکہ بلاون نے بھی کل یہی بات کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت اور اس کے علاوہ ہم ہندوستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعاون کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ انہوں نے کھل کے بات کر دی آج انہوں نے بھی کہا دیا کہ چناروں کی سرزمین کشمیر کا مسئلہ حل ہم نے کرنا ہے ہر صورت میں اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ دو ہی نظر آتی ہیں کہ یا تو انہوں نے سارے کسارا ان کو دے دینا یار کہ ہماری جان چھوڑ دیں آپ جانے آپ کا کام جانے ہمارے ساتھ تجارت کریں معاملات ٹھیک کریں اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ ہے کشمیر کی وجہ سے تو یہ فلسطین کی حمایت نہیں کر سکتے جب یہ اس حق سے دستبردار ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین سے بھی ہمارا تو نہ کوئی ان سے یہ تو ایک سیاسی لڑائی ہے تو اس کے بعد پھر اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا جو اصل معاملے کی طرف جاتا ہے اندوستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا معاملات کو بہتر کرنا فی ٹی ایف کی گری سے وائٹ میں ساری چیزوں کا کریڈٹ پھرنی کو ملنا چاہیے سارا کریڈٹ ان کو دے دیں ملک کی تباہی کا بربادی کا جو کریڈٹ ہے وہ جس پہ مرضی ڈال دیں آپ کی چاہے تیس سال ایک حکومت کریں چار نسلیں کرتی ہیں ان کے پانچویں نسل بھی آجائے لیکن انہیں نظر آئے کر جو بندہ بیچ میں آگا کام ٹھیک کر گیا جس کے ملک میں پہلی دفعہ جس کے دور میں پاکستان ان مشکل حالات پر دیکھیں جن لوگوں کو میری بات سوکر سمب نہیں آتی تھی آپ کے سامنے اس وقت توازن کرنے کے لیے برابری کے لیے مقابلہ کرنے کچھ تھا نہیں آج آپ کے پاس ہے تین سال آٹھ مہینے کا دور عمران خان کا ان کے دو مہینے کا دور یا ان کے تیس سالہ دور سارے کٹھے کر کے آپ سامنے رکھ لیں ایکانومی کی فگر رکھیں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں سٹیڈ بی کی ویب سائٹ پہ جائیں تمام چیزیں پڑھیں ڈالر کا ریٹ پڑھیں فورن ڈیمیٹنسز پڑھیں آپ اپنے مجھے ایکسپورٹس پڑھیں ایکانومی پڑھیں جی ڈی پی پڑھیں ہر چیز آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی اس میں کوئی اندھے کو بھی نظر آئے دیں باقی جن کو نہ نظر آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ حضائد دے یہی کہا جائے دیں اپنے لئے اپنا اور خاص خیال رکھیں اور میلے دعا کریں اگلی بڑے تک اجازہ دیں اللہ حافظ